موسیقی اس کو خطاب کرنے کی نہیں گئے تھے وہاں انہوں نے پہلی بات یہ کہی کہ ان کا تقریر سے جیو گیا ہے مطلب یہ کہ وہ تقریر نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جس انداز میں انہوں نے لوگوں سے گفتگو کی ہے وہ تھوڑا سا الگ تھا وہ کافی حد تک سینٹیمنٹل دکھائی دیئے ہیں وہاں اور یہاں تک کہا ہے کہ جس طرح کے حالات مسلمانوں کے بیچ ہیں اس کا اندازہ جب انہیں بیس سال پہلے ہوا تو اسی لئے انہوں نے اتحاد ملت کاؤنسل کا گٹھن کیا تھا اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام برادریوں کا ایک کرنا چاہتے تھے وہ پتھانوں کے لئے کام نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ منصوری، انساری اور جتنی بھی دوسری برادریوں ہیں ان سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے لیکن قوم نے ان کی بات کو نہیں سنا اور انہیں چھوڑنے کے بعد دوسروں کی غلامی کو قبول کر لیا انہوں نے سوال کیا لوگوں سے کہ اس غلامی کا تمہیں کتنا فائدہ ہوا ہے آج سوچنے کی ضرورت تھے جن لوگوں نے تم سے فائدہ اٹھایا اور تمہیں چھوڑ کر چلے گئے میں تمہارے بیچ اس وجہ سے آیا تھا بیس سال پہلے کہ میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا بلکہ تمہیں ساتھ لے کر آگے بڑھنا چاہتا تھا انہوں نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا اس موقع پر جن کے وہ بھر چل کر گئے جن لوگوں کو ان کی پارٹیوں نے ٹھکرا دیا تھا مولانا توقید عدد خان نے حافظ گن میں ایک اور بہت بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ میں بریلی کی بات تو نہیں کرتا لیکن حافظ گن کے لیے میں بلکل پوری طرح سے مطمئن ہوں یہاں سب غوث آزم کے ماننے والے ہیں انہوں نے نعرہ بھی لگوایا ان لوگوں نے جواب میں نعرہ لگا کر ان کا اتصابی بڑھایا ہے مولانا توقید عدد خان نے بہت سی اور بھی ایسی باتیں کہیں ہیں آئیے ہم آپ کو ان کی پوری بات سنواتے ہیں اور بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ اس انداز میں کیوں بولے ہیں کہ الحمدللہ آپ کی بستی میں تمام کے تمام چھوڑتے بڑے امیر غریب انساری پتھان تمام کے تمام چاہے جس بھی ورد سے تعلق ہو دولت مند ہو یا غریب ہو تمام کے تمام و الحمدللہ میری جانکاری یہ ہے کہ تمام کے تمام غوثِ آزم کے غلام ہیں پوری ایمانداری سے کہتا ہو کہ یہ فخص کو برینی کو بھی حاصل نہیں ہے ہم برینی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ برینی میں تمام کے تمام غلام ہیں لیکن حافظ ان کے لیے کہہ سکتے ہوگا دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ کو خالص غوثِ آزم کا غلام بنا کر رکھے آمین آمین سچی بات یہ ہے تحریر کرنا چھوڑ لیا ہے کیونکہ تحریر کی جاتی ہے تحریر کے لیے اور ہم تحریر چلایا کرتے تھے اتحاد ملت کی ہم نے ضرورت محسوس کی اور آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سمجھتا کی وہ نظر اتا کی کہ ہمیں بیس سال پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر قوم نہ جاگی اگر ہندوستان میں بیدانی نہ آئی تو حالات اس قسم کے پیدا ہو جائیں گے اسی لئے ہم نے اتحاد ملت کی لیکن میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا نہیں سمجھا گیا انساریوں نے کہہ دیا یہ تو پتھان ہیں ہندووں نے کہہ دیا یہ تو مسلمان ہیں تو بھاری حمایت کے لیے ہم نے ان سے دشمنی مولنی وہ ہمارے جانے کے دشمن لیکن تمہیں ہم اپنا دوست نہیں بنا سکے اس بات کا زندگی بھر افسوس رہے ہم نے کوشش کی اتحاد ملت قائم ہونا چاہیے مسلمانوں میں ایک اور بھائچانہ قائم ہونا چاہیے کیونکہ اگر متحد ہوں گے تو ایک طاقت نظر آئیں گے اور طاقت من سے نہیں سمجھا گیا غور نہیں کیا گیا نظرانداز کیا گیا یہاں ایک بات اور بیان کرنا چاہتا ہوں بہت تکلیفیں ہیں بہت دل میں چھالے لے کر بھون رہے ہیں کیا کیا ہم کرنا چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ اپنی قوم کو اپنا کام خود کرنے کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کی جائے لیکن اس قوم نے غلامی کا ایسا تھا ہو غیروں کی غلامی کا تھا ہو میں نے بار بار کہا کہ میرا تمہارے ساتھ تو یہاں بھی ہے اور انشاءاللہ وہاں بھی رہے گا تم جن کے ساتھ جاتے ہو جن کی ہوایت کرتے ہو کیا ان کے ساتھ وہاں رہنا پسند کرو گے میری بات پر کبھی غور نہیں کرتا آپ کو یاد ہوگا بہت جن سماج والے آپ لوگ کے پاس آئے آپ نے مجھے نظرانداز کیا انہیں اپنا لیا سماج والی والے آئے آپ نے انہیں اپنا لیا مجھے نظرانداز کر دیا میں پارٹی نہیں تھا میں تم تھا تمہارے لیے کام کر رہا تھا تمہارے بچوں کے لیے کام کر رہا تھا لیکن تم نے میری بات پر توجہ نہ دے کر تم نے ان لوگوں کی بات پر توجہ دی اور جس کا نتیجہ آج بھوگت رہے گئے آج بتاؤ کوئی ہے تمہاری سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی یہ کہنے والا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مولانا جس انداز میں بولے ہیں اس کے پیچھے کہ ان کی منشہ ایک دام صاف تھی انہوں نے حالانکہ نام نہیں لیا ہے کسی پارٹی کا لیکن انہوں نے جس انداز میں بات کی ہے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح سے پسپاندہ مسلمانوں کا معاملہ اٹھایا ہے اور وہ مسلمانوں کے بیچ ایک بڑھوارے کی کوشش کر رہی ہے وہ بڑھوارہ پسپاندہ اور جو مسلمانوں کے بیچ عالی ذات ہیں ان کے بیچ ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا زور ہے کہ کسی طرح سے پسپاندہ مسلمانوں کا ووڈ لوگ سبح چناؤں میں وہ اٹھا لے بھارتی جنتہ پارٹی اس کی طرف سے دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ پچھلے ویدھان سبح چناؤں میں پسپاندہ مسلمانوں نے اسے ووڈ بھی کیا ہے مولانا توقید علیہ خان نے جو بیچ سال پہلے کی بات کہی ہے اس کے پیچھے کی منشہ یہی ہے کہ وہ تمام برادریوں کو ایک کرنا چاہتے تھے وہ خود پتھان ہیں لیکن وہ پتھانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جتنے بھی جو پسپاندہ برادری کہی جاتی ہیں چاہے وہ انساری ہو منصوری ہو یا اس طرح کی دوسری برادریاں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے تھے لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے اس کے لیے انہوں نے قربانی بھی دی تھی وہ خود اسلام صاحبید انساری کے پاس گئے تھے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا وہ ان کی پارٹی میں شامل بھی ہوئے لیکن شہدید اسلام جب ودھائک بن گیا ہے تو اس کے بعد ان کے والد اور شہدید اسلام خود مولانا توقع رضا ہاں کی آل انڈیا اتحادی ملت کاؤنسل چھوڑ کر چلے گئے تھے اب مولانا نے ایک بار پھر مسلمانوں کو یہ احساس دنانے کی کوشش کی ہے کہ ان کے بڑھ جانے کا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور آگے ہونے جا رہا ہے